بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آو قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تری منٹ سیریز میں سبق نمبر 26 اے جس میں ہم سیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کا اگلا حصہ ہم نے سیکھا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم لیں گے کما سلیتا علی ابراہیما وعلا آلی ابراہیم جیسے تُو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر علیہ السلام کا اور کما کے معنی ہیں جیسے سلیتا تُو نے نماز پڑھی سلیتا علی ابراہیما تُو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر وعلا آلی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر اے اللہ تو نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو ایسا مقام اور ایسی امامت کے سارے مسلمان یہودی اور نصرانی انہیں نبی مانتے ہیں تو اے اللہ عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا مقام و مرتبہ کے دنیا کے سارے لوگ ان کا ان کو تیرا آخری نبی مان لے ہم مسلمان ہیں ہمیں بہترین رول ادا کرنا ہے اس پیغام کو پھیلانے میں انکا حمید مجید بے شک تو ہے قابل تعریف اور بزرگی والا انہ یعنی بے شک یقیناً انکا بے شک تو ہے حمید حمد یعنی تعریف حمید تعریف کے قابل مجد یعنی بزرگی بڑائی مجید یعنی بزرگی والا انکا حمید مجید اے اللہ تو نے بہت بڑا احسان کیا ہے ہم پر کہ تو نے بھیجا عظیم پیغمبر کو ہماری طرح تو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو نے بہترین خیال رکھا ہے ہمارا بے شک تو تمام تعریف کے قابل ہے اور تو مجید ہے یعنی بزرگی والا ہے اور تو ہی بہترین بدلہ دے سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے وقت یاد کیجئے ان کی قربانیوں اور احسانات کو جو انہوں نے ہم پر کیے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ وہ بھیجے گئے قرآن کا معلم بنا کر دعا کیجئے کہ اے اللہ میری مدد کر کہ میں بن سکوں ان کا بہترین شاگرد اور یہ کہ میں روزانہ پڑھنے والا ہو جاؤں قرآن اور حدیث کو اور احتساب کیجئے کہ میں کتنا وقت لگاتا ہوں ان دونوں کو سیکھنے میں کیا میں کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں اور میرے پاس وقت نہیں وقت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بننے کے لیے قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے وقت نکالیے بس اتنا ہی جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پلیز وزیٹ understandquran.com for our courses on read القرآن, learn تجوید and understand القرآن and for one to one learning جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم